موسیقی 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 پہلے بات کرتے ہیں ان کی چوہان صاحب کی تو چوہان صاحب کا جو ہے وہ ٹیسٹ تو انہوں نے چالیس کھیلے لیکن اوڈی آئی میں کچھ ان کا حساب کتاب اتنا خاص نہیں رہا انہوں نے کل ساتھ اوڈی آئی کھیلے جس میں یہ کبھی انڈیا میں نہیں کھیلے اگر سب کانٹینٹ میں یہ کھیلے ہیں تو وہ پاکستان میں کھیلے ہیں اس کے علاوہ یہ نیوزیلینڈ، آسٹریلیا، انگلینڈ وغیرہ میں کھیلے ہیں اور پاکستان میں بھی وہ ان گراؤنڈ میں کھیلے ہیں کہ جس میں پھر بعد میں مطلب لوگوں نے ابھی ہماری جو جینریشن ہے اس میں تو کبھی کسی نے سنا بھی نہیں ہوگا کہ ان گراؤنڈز کے بھی ماتچز ہو رہے ہیں ایک کوئٹا کا انہوں نے اپنا جو ڈی آئی ڈی بیو کیا تھا وہ کوئٹا میں کیا تھا کوئٹا کے ایوب سٹیڈیم میں کمال ہو گیا 1978 میں 1978 میں کوئٹا کے ایوب سٹیڈیم میں انہوں نے اپنا ایک ماتچ کھیلے اور پھر دوسرا ماتچ کھیلے او ڈی آئی ہے انہوں نے ساہی وال میں آپ نے کبھی سنا ساہی وال میں بھی ماتچز ہو رہے ہیں ایفی بھائی یار ساہی وال کے تو بکرے ہی ہمیں یاد ہیں ہمیں ہمیں گا ہے گا ہے بچھڑے 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 ہمارے پاس یہاں پر بانے کے لیے آتے ہیں ساہی وال کے بچھڑے وہ بڑے مشورہ ساہی وال میں جی ہوئی اور ان کا جو دوسرا او ڈی آئی تھا یہ ساہی وال میں کھیلہ خیر تفتیل تو ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ان دونوں مائچز کی بٹ یہ کہ ایوب سٹیڈیم کوئٹا میں جو پہلا مائچ ہوا وہ ان کا بھی پہلا مائچ تھا سمجھیں کہ وہ کوئٹا ایوب سٹیڈیم کا بھی پہلا مائچ تھا ڈی بیو مائچ تھا اور ان کا چیتن چوہان صاحب کا بھی ڈی بیو مائچ تھا اس میں دورن پر آؤٹ ہو گیا تھا ہی ہے باقی اب آگے آپ کے ساتھ ڈی بیو مائچ دیکھیں میں نے بھی آج یاد ہے آپ سے جب فون پہ بات ہوئی تو میں نے بولا ہے بڑا افسوس ہوا چوہان صاحب کا سن کے بڑی اچھی انہیں گے ان کی آنسنگ ہیرو کراچی کے وہ سمجھے جاتے تھے جب انہوں نے سکلین کو سککا مارا آپ نے بولا یہ والے چوہان نہیں ہے وہ یہ راجش چوہان ہے اور وہ چیتن چوہان ہے بڑا انٹریسٹنگ لگا ہے has لگen آپ انڈیا اور پاکستان کھیل رہے ہیں وہ انڈیا میں کھیل رہا ہے یااااااں واقعیات کے جو ہے وہ Woche سپکیٹ خاطب ہوتی نہیں ہے ان کی اور یہ ایوو اسٹڈیم جس کا نام اب بکٹی سٹیڈیم ہے بکٹی سٹیڈیم mats ملکہ بکتی سٹیڈیم میں ایک ہی ہوا ہے پاکستان واسس زمبابی ایوب سٹیڈیم میں آخری مجھے ہوا تھا انڈیاب واسس پاکستان ہی تھا پہلا مجھے ہوا تھا انڈیاب واسس پاکستان اور دوسرا آخری مجھے ہوا ہوا ٹو سے انڈیا واسس پاکستان ہوا انڈزیم میں ہوا پاکستان میں اگل میمی یہی کی رہو ہوں کہ وہ چند کہ weil چتان چوان صاحب تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ پاکستان میں کوئٹا میں ہلے خاص صور پہ کوئٹا سے تو آج تک آپ نے کوئٹا کا ایک ہی نام یاد آتا ہے مجھے بسم اللہ خان جو کبھی کھیلا کرتا تھا شاید وہ انٹرینشل پہ کھیل گیا پاکستان سے شاید کوئی کھیلا ہو مجھے یاد نہیں ہے اب یہاں کوئٹا کی بات ہوئی تھی تو وہ جو سیریز کا پہلا میچ اور انڈیا وہ اپنے ڈیبیو پہ انڈیا کو جتا کے لے گئے تھے انہوں نے حالانکہ بیٹنگ میں کچھ کارنا مان جانتے ہیں مجھے دورن بنائے تھے وہ مجھے مگر یہ کہ انڈیا وہ مجھے بہا سانی جیت گئی تھی اسی سیریز کا تیسرا مجھ بڑا انٹرینشل تھا اس پہ انہوں نے کوئی 12-14 رن بنائے اوپر سے آکے چوان صاحب نے مگر یہ بہت بڑا انٹرینشل کی رہا ہے جس میں پاکستان نے 205 رن بنا کے دیئے پہلی انگ میں اور دوسری انگ میں انڈیا تقریباً چیز کر چکا تھا اور آخری کے سمجھلے کوئی 16 رن باقی تھے 16 یا 18 رن باقی تھے اور تقریباً کوئی آپ سمجھلے چودہ سے پندرہ بولے اتنی بولے بہاپ کی تھی سنتیس اشاریہ کچھ چار بولے ہو چکی تھی اور چالیس اوبر کر کیونکہ مہچ ہوتا تھا اس وقت بشن سنگھ بیدی جو گفتان تھے انڈیا کے انہوں نے یہ کیا کر کھلنے سے سبنا کر دیا کہ سر فراس نواز جو شورٹ پچ بولے کر رہا ہے ساری وائٹ بولے اور امپار وائٹ نہیں دے رہا تو جو انگ تھی انہوں نے کنسیٹ کری اور بھارت کو وہ یقیناً میچ ریفری کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ میچ پاکستان جید گیا کیونکہ آپ نے جان پوچھ کر کھلنے سے منا کیا میں یہ بتایا کہ پاکستان اور انڈیا جہاں کھیلنے ہوں وہاں کوئی حادثہ نہ ہو یہاں پر واقعہ نہ ہو ممکن نہیں ہے تو انہوں نے دخال میں اپنی پوری کرکٹ میں سب سے آدھا انجوائے چوہان صاحب نے پاکستان کی سیریز کو کیا ہوگا 1978 نہیں کیونکہ انہوں نے انہوں نے کھیلے ہی صرف اگنسٹ پاکستان اگر سب کانٹیننٹ میں یہ کھیلے ہیں تو صرف پاکستان میں ہی کھیلے ہیں اس کے علاوہ یہ انڈیا میں ان کا کوئی اوڈیا ہی نہیں ہے ہاں ان کا جو تیسٹ ڈیبیو تھا وہ یقیناً ممبئی میں تھا اگنسٹ نیو زیلینڈ نینٹین سکٹی نینٹ میں بات جو ان کا اوڈیا ہی ڈیبیو تھا وہ اگنسٹ پاکستان تھا اور اس کے بعد پر انہوں نے انہوں نے انڈیا میں کبھی نہیں کھیلے اوڈیا مقال میں ساگے بھائی اس وقت کیونکہ پہلا وڈ کپ سیونٹی فائی بھائی بھائی ہی ہوا کرکٹ کا اوڈیا ہی کا مقال میں تو آپ یہ دیکھ لیجے کہ سیونٹی ایٹ میں جب یہ سیریز کیلے گئی تو اس وقت 54 ماش نمبر ہے جو انہوں نے کھیلا اوڈیا ہی گا تو اس وقت میں شاید اوڈیا ہی کرکٹ ایسنی آم نہیں ہوئی تھی ہر کوئی اپنے بلے اٹھا کے شروع نہیں ہو جاتا تھا میں ساتھ بول جاتا تھا انہوں نے ٹوٹل آٹھ اوڈیا ہی کھیلے تھے جس میں ان کی کوئی پچاس نہیں ہے اچھا ان کی ایک اور چیز تھی انہوں نے چالیس ٹیسٹ ضرور کھیلے لیکن یہ بچارے بدقسمتی سے کبھی سنچری نہیں کر پائے 97 ان کا ہائیس تھا اور 93 ان کا اگنسٹ پاکستان ہائیس تھا بات یہ کبھی سنچری نہیں بنا پائے یہ ایک ان کا تھا آسیم کامال ساکت رہے وہ اپنی کیریئر میں وہ سنچری نہیں کر سکے آسیم کامال 99 پہ رہے اور وہ سنچری نہیں کر سکے برحال ایک گریٹ افرڈ اچھا انہوں نے اپنی کنٹری کو انہوں نے رپریزنٹ کیا اور یہ دیکھ لیے آج ہم بات کر رہے ہیں اس وقت میں تقریباً پانچ سال چھ سال کا تھا اس وقت میں اور جب یہ آئے ہوں گے پاکستان 78 میں 78 میں اس وقت جنون بڑا نہیں ہوگا یقینا اس ومر میں اس ومر میں تو خیر نہیں ہے تک اس ومر میں 5-6 سال کے بات جا کر یقینا آپ ایک باہب بتائیں آپ اس سے کتنے بڑے ساگی بھائی میری ایج اس وقت 49 ہے 49 ہے جی یعنی آپ 71 کے اور میں 73 کا ہوں گے آپ 73 کے آپ دو سال تقریب ہوں گے آپ چار سال کے ہوں گے اس وقت نہیں اگر 73 سے 78 کرے تو پانچ سال ہوئے نا ہاں پانچ سال کے ہوں گے تک اور آپ جو ہے وہ سات سال کے تھے پہر سات سال کے تھے لیکن ایک اور ابھی ہم جو اس وقت بات کر رہے تھے جس مائچ کی آپ بات کر رہے ہیں راجش چوہان والا وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ مائچ تھا وہ میرے خیال سے 97-98 کا جو انڈیا کا ٹور تھا پاکستان کا اس کی بات ہے تو وہ مائچ میں بھی دیکھنے گیا تھا اسٹیڈیم مجھے یاد ہے جس کے ہاتھ میں جو چیز تھی وہ گراؤنڈ میں پھیک رہا تھا میں بھی بیٹھا تھا مجھے یاد ہے جس کے ہاتھ میں جو تھا وہ بس گراؤنڈ میں پھیک رہا تھا ملالب یہ نہیں تھا کہ کسی کو مارنا ہے بس وہ چون کے گراؤنڈ میں ایک وہ چل گیا تھا کہ بس گراؤنڈ میں ہر چیز جو ہے وہ جو سپیکٹیٹر سے گراؤنڈ میں پھیک رہے تھے میں اس سے امروت کھا رہا تھا مجھے یاد ہے اچھی طرح تو میرے ہاتھ میں امروت تھا میں نے اٹھا کے جیسی امروت پھیکا مجھے ایک تھپڑ پڑا میں گھوم گیا پورا میں نے کہا یہ کیا ہوا میں نے پھرایا میں نے دیکھا تو میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور بلکل میرے سے جھو کے کھڑا ہوا تھا ہماری طرف مو کر کے کھڑا ہوا تھا ایک کھڑا ہوا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں میں نے اٹھا کے امروت پھیک دیا اور مجھے تھپڑ پڑا ہوا ہمیں بیٹھ گیا واپس اس کے بعد کھڑا نہیں پر پہر وہ میچ ہوا 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 خطب ہوا پھر آگئے لیکن وہ ایک مجھے یاد ہے بھی تک وہ انڈیا پاکستان کا وہ مجھے تک میں نے دو ہائی لیٹھ سے کی تھی میں نے دو آخری دفع ہی تھی میں نے دو آخری دفع ہی تھی اس طرح ہی تھی میں نے آخری دفع ہی بیٹھا تھا جا کے اس کے بعد تو پھر جب نوکری کی جیوں سوپر میں آیا وہ سب کیا پھر تو وہ سٹیڈیم میں جانے کا وہ ہمارا انداز پھر تو سپیکٹیٹر میں آخری دیکھا تھا میں نے بھڑا مزیدار محسا ہے وہ میرے پورا دیکھا جس طرح سے راجے شوان نے سکلین کو پہلے ہی بول پر چھککہ مار کر گیم ونسائیڈٹ کر دیا تھا آٹھ رنچ آئیے تھے تین دفعہ رکھا ہے میں جو تیسری مرد واد اور تندوڑ کر جو کپتانی کر رہے تھے غصے میں ہی بہار سے لے گئے تھے ان کو مطلب دلان لیل بھی سمجھایا اور کچھ لوگوں نے ان کو سمجھایا مگر آپ یہ دیکھیں ان کی سمجھ میں نہیں آیا اور وہ بہار چلے گا تھوڑی درات بہتیس آگا ہے سایی نائس شروع ہو اور شاید آفریدی والا واقعہ کافی لنبا ہو جائے گا وہ کسی اور وقت میں سنا دیں گے وہ تو لب یہ کانی نے ہاں وہ جو شاید آفریدی کا غلط آؤٹ دے دیا تھا غلط آؤٹ دے گیا تھا پاکستان انڈیا جب جب ان کی کرکٹ ہوئی ہے آپ کو کسی کے پرفومنس ملے گی یا کوئی حادثہ اچھا ملے گا یا کوئی بڑی خبر نکل کر آئے گی مانسزاد میں یا کوئی بڑا لینڈ مارک سیٹ ہوگا یہ دو پاکستان جب کرکٹ کھلتی ہے تو آپ سمجھ لیں گے چیز نکل کر آئے گی دھونی اور رائنا کی ریٹائرمنٹ پر کل ہم نے اپنے شو میں دھونی کی بات کی رائنا کی بات نہیں کی حالانکہ اگر یہ دھونی کے ساتھ رائنا کی ریٹائرمنٹ اناؤنس نہیں ہوتی تو یہ بھی ظاہر ہے بہت بڑی خبر تھی کیونکہ رائنا بھی بہت بڑا فلیئر تھا اور بڑی خاموشی سے اس نے ریٹائرمنٹ لے لی اور یہ رائنا ہو گئے دھونی ہو گئے سچن ٹندولکر ہو گئے پواد آلام ہو گئے یہ سب وہ پلیئرز ہیں جو اپنے ODI ڈیبیو پر سارے زیرو پر نکل گئے لیکن خیر رائنا بڑا پلیئر تھا اور بڑی خاموشی سے ریٹائر ہو گیا مجھے تو لگتا ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ رائنا اور دونی کیونکہ آج کل ایک ساتھ ہیں اور کافی آج سے لاؤک ڈاؤن گزارنے کے بااد ایک ساتھ دوائیں کیونکہ ان کے آپس میں کچھ پاکٹیس ہے لگ رہا ہے دونوں نے ایک دوسرے سے تیہ کر لیا ہوگا دونوں ہی ورلڈ کپ ورلڈ کپ ٹیم کا حصہ رہے دوہزار کیارہ کے اندر اور رائنا کا بھی دیکھیں آر اس ٹیم میں دو لوگوں کا نظر آیا اس ورلڈ کپ میں جو دونی کی کپتانی بھی دیتے ایک کو دونی اور دوسرے جو براچ ٹھیک ہے جو من آف دومیمین کرا را پائے تھے اور بھی بہت سارے پیار بڑے بڑے نام گاؤم گمبیر کا نام نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بڑے اور بھی بہت بڑے پلیئر تھے مگر دو لوگ یہ ورلڈ کپ پورا کھا گئے تھے اور پوری دنیا جانتے ہیں کہ یو براچ کا بلہ نہیں چلتا اور دونی پیچھے سے یہاں پہ ڈال یہاں پہ ڈال یہ نہیں چلتا اور یو براچ نے صحیح جگہ ڈالا سب کے اور خیر وہ انڈیا جیو تھا مگر رائنا کہہ رہا تھا کہ رائنا میں نے یقیناً تینوں فرمیٹ میں انڈیا کی نمہیندگی کری ہے اور وہ خود نہیں جانتے تھے کہ مراد نگر سے جب وہ نکلے ہیں غازی آباد کا لہنڈا ہے یہ اور ساری مرادیں انہوں نے پوری کری ہیں کرکٹ میں رہ کر اور یقیناً آپ شائقین ان کو اور زیادہ پریس کریں گے شاید وہ انڈیا کے لیے کم کرتوں میں شاید ریٹائرمنٹ کے بعد آپ زیادہ کریں گے یہ پہلا انڈیا جس نے تینوں فرمیٹ میں سنٹری بنائی بھی ہے مطلب انڈیا میں کوئی ایسا پلیئر رہی ہے جس نے تینوں فرمیٹ میں تینوں فرمیٹ میں سنٹری کری ہو رائنا نے تینوں فرمیٹ میں سنٹری کری ہے اور میں آپ کو بتا دوں یہ پہلا پلیئر ہے انڈیاں ٹیسٹری کا بھی اس حوالے سے کہ 29 بالے کھیل کر اس کے ڈاکھاسی روئی انگلینڈ ٹور پہ 2011 میں اور وہ ٹور بھی بڑا مزیدار میں آپ کو بتاؤں گا 2011 کے ورلڈ کپ جیتنے کے بعد دھونی نے ریسٹ کا اعلان کیا اور 2011 میں جو انگلینڈ ٹور پہ ٹیم جا رہے تھی اس کی کپتانی کس طرح سے ان کے ہاتھ پہ آئی ہے اس کی کپتانی ورندر سیواغ کو دی گئی ریوندر سیواغ انجرڈ ہو گئے پھر اس کی کپتانی گوتھم گمبیر کو دی گئی گوتھم گمبیر کسی اور وجہ سے نہ جا سگے تو وہ کپتانی ان کے ہاتھ لگ گئی سوریش رائنا کے یقیناً اس ٹور پہ رائنا نے اچھی کامیابی حاصل کری مگر وہی پر ان کو یہ 289 ورلڈ تک سامنا کا نمز سات انگ میں ان کے کچھ 27 رن آئے ٹیسٹ میں کافی لے دے ہوئی مگر یہ کہ آخر کار وہ اوڈی آئی سیریز انڈیا کے نام کر کے لے کر آگئے اگر آپ دیکھا جائے تو رائنا جو ہے وہ ایک طرح سے بیک بون کھلایا جاتا تھا اور انڈیاں کیاپٹن دھونی نے خاص طور پر دھونی کو بہت کانفیدن تھا رائنا کو لگی یار یوٹلائیز کرنے مالی بات ہے کہ پلیئر کا پوٹنشل پلیئر کا پوٹنشل کہاں یوٹلائیز کرنے کہ ٹھیک ہے اگر وہ بیٹنگ میں آج نہیں کر پایا تو تو ان کو پتا ہے دھونی کو کیا جی بولنگ میں مجھے کر کے دے گا سوی بولنگ میں نہیں کر کے دے گا تو یار کیچیز کر کے دے گا موسیقی چیز ہیں اس کے یار ایدھا موسیقی چیز ہیں اس کے انڈیاں اسٹریک اندر کرکٹ کی سارے فورمیٹ کی بات کر رہا ہوں میں کسی یہ فورمیٹ کی بات نہیں کر رہا تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اپنے آپ کو فائٹر بنا کر رکھا ہوسے جب تک وہ انڈیاں ٹیم کے ساتھ ایسی ٹھیک ہے کچھ کافی ایسی سے اس کی خاصور پہلے لانگر فورمیٹ میں تو اپنے آپ پیچھے پیچھے کر چکا مگر شورٹر فورمیٹ میں اگر آپ رائنہ کی بات کر رہے ہیں تو شورٹر فورمیٹ میں اس سے بڑا چیتا آپ لیپٹ کسی کو نہیں بولیں گے انڈیا ٹیم کا ٹریگر تھا ایک طرح سے آپ سمجھل بڑی چستی بڑی مہارت کے ساتھ آپ کو فیڈل میں میں نظر آدھا بڑی مہارت اس کا خلاسہ تھوڑا سا نیچے دے کاری لوں کہ 20 مچ پاکستان کے اگنس کے لئے ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی دو ہاف سینٹریز ایک دفعہ مین آف دی میچ میں آپ اس لئے بتا رہا ہوں ساگی بھائی میری پہلی ملاقات رائنہ اور آپ مہارت پہلیس دو آدھا آٹ کے ایش کپ کے فائنل کے مین آف دی مین سوریش رائنہ آپ دیکھا جائے بڑے ایوانٹ کھلاڑی مومی شاپ نے پروف کرتا تھا اور جہاں پر اس کو لگتا تھا کہ ٹیم فز گئی وہ 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 نکالتا بھی تا اور یہ ساری چیزیں اس نے دونی سے ایڈا کی بھی تھی مطلب IPL میں دیکھیں نی IPL کا اس کا کریئر دیکھیں IPL میں آپ دیکھ لینا 15 september مثال IPL کا پہلا میچ کھلا جائے گا اور میری schedule پہ بھی نظر تو نہیں مگر چنائے Super ہیں most catches ہیں most hundred sixes ہیں Chris Gale کے بات اور بھی Champions League میں 6-50 مارے میں سب سے زیادہ رن بنانے والا Philadelphia Champions League 20 اگر آپ دیکھا جائے تو رائنا کو آپ میں اگر overall اس کا خلاصہ کروں تو رائنا جو تھا وہ 6-7-8 یہ وہ نمبر ہے جہاں پہ رائنا جب تک رہا رول کرتا رہا اور اپنی بیٹنگ سے اور اپنی بولنگ اور فیڈلنگ سے مروب کرتا رہا دیکھیں کچھ batsmen ایسے ہوتے ہیں جو بڑے unsung سے رہتے ہیں ٹیم کے اندر پرفارمنس ان کی اتنی بڑی ہوتی ہے مگر وہ کیوں کہ کھولر کھڑے ہوتے ہیں چوڑے ہوکے چل ہوتے نا ٹیڑی آنگ سے کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی job سے پورا کر رہے ہوتے ہیں اگر دونی سے پہلے دونی کچھ عرصے کے بعد آپ نے نیچے لیا ریٹائرمنٹ کے اعلان کر دیتے ہیں مگر یہ بڑی بات ہے کہ پیر کو پدہ چل جائے کہ ریٹائر ہونے آج مجھے ایک صاحب نے ٹوئٹ کیا اور وہ میں نے ریٹوئٹ بھی کیا اس میں نے لکھا کہ بھائی سوریش رائنا اور دوری جلے گا شویب ملک اور حفیز کب جائیں گے لوگوں نے تو اس کو مزاق ملیا مگر سوچنے کی بات رائنا کافی اس میں رہے کافی فارم ان کی سرگل کرتے رہے مگر شورٹر فورمیٹ میں جگہ کو پورا کرتے رہے لوگ فورمیٹ سے وہ اپنے آپ کو ایسی پیچھے کر چکے دے لوگ فورمیٹ ہمارے اور انڈیا پر فرق ہی ہے نا کہ انڈیا کے پلیئرز خود چلے جاتے اور ہمارے پلیئرز بھیجے جاتے جب تک بھیجے نہیں جاتے وہ جاتے نہیں چھوڑ تے پر کہنا یار یہ یہ جو بڑا بورڈ ہوتا ہے وہ پلیئرز کو بڑا تیار کرتا ہے سٹیڈی کر آکے بڑا پروٹوکول دیتا ہے اور ان کو یہ بھی موقع دیتا ہے کہ آپ اپنے بارے میں کوئی تسلا کر کر سکتے ہیں کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھے دھونی ریٹائرمنٹ واپس لے یا رائنہ ریٹائرمنٹ واپس لے لے کتنی کمبائن ایفرٹ سوچی سب کے انڈسیننگ ہوتی ہے آپ ٹوئیٹس کا بتا رہے سے کچھ مجھے مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ جو اتنی کرکٹ کے اوپر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں آپ نے کرکٹ کھیلی ہے یا یہ بڑی ڈیویٹ چلے ہم دو دن پہلے شو ریکارڈ کر رہے تھے جس میں راجویر بات چھڑی تھی جو باسد علی اور تنویر احمد نے کہ جنہوں نے کبھی بلہ نہیں پکڑا وہ بیٹھ تفسیرہ کرتے ہیں کرکٹ کے اوپر اب یہی کام کل سکندر بخت نے کر دیا اور انہوں نے ایک شو میں بیٹھ کے انہوں نے یہی بات کی کہ کرکٹ کھیلی نہیں ہوتی اور آکے تفسرہ کرنے لگتے ہیں تو اس کے اوپر پہلے تو صویرہ پاشا نے ان کو جواب دیا اور اچھا خاصا جواب دیا اور پھر میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے لائٹ تو میں مزے کی بات یہ کہ آلیا نے اس میں سکھو آئی کو نہیں اس نے یایہ حسینی اور بھٹی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور یایہ کھوال کر دیا آلیا نے تقریبا تینوں کو لائن میں کھڑا کیا اور یوں کر کے مارا کھڑا آلیا آلیا نے نیپال کے لگائے سباہی طبیت خوش کر دی انہوں نے میں دیکھا آپ نے دیکھا کہ دیکھوں کہ میرے پاک کے لئے بھیجا نہیں کسی نے ہے رہے رہے شاہیے 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 کچھ کیلے ایسے ہوتے آپ کے کو کوشش کیوں کیوں جب رزوان اور سرفراز والا آلیا کے ساتھ جو بہر سیکھو بھائی سوچا ہوں کہ یہاں پہ برابر کر دیتا ہو آج اس والے معاملے میں آلیا 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 بہت اوپر سے آگئی تھی ان کے ہلکے ہو گئے تھی انہوں نے کہ آج میں حساب برابر کرتا ہو انہوں نے ایسی قبیت صاحب کیا تو آلیا نے ایسی قبیت صاحب کیا نا سکیوب آئے گی بہت اچھا کہ چھترول کری ہے اور یہ بہت پہلے کر دینی چاہیے دی نسیم راجپوت چھترول کرنے کے آدھی ہیں نسیم راجپوت نے میرے سامنے ایک دفعہ گری دی اور مطلب یہ کوئی سوال نہیں بنتا یار آپ کو اگر یہ سوچ ہے کہ کوئی جس نے کرکٹ نہیں کھیلی وہ کرکٹ پہ کیا کہتے ہیں بات نہیں کر سکتا مطلب یہ کان کی نسیم راجپ باتیں لے کر آگا ہے وہ ہاتم دائی کے دام آنے کی بھائی تم کوچنگ سینٹر کھولو نا یار ایک وہاں عورتوں کو سکھاؤ وومن کوچنگ سینٹر وومن کرکٹ کوچنگ سینٹر اس کے ٹیچر ہے سکھو بھائی اور اس پہ اسسیسٹنٹ پروفیسر ہے یای آس ہے نی بٹی صاحب اس کے پرائزرینڈ ہوں گے کوچنگ سینٹر کی کیونکہ بٹی صاحب مجھے پتا ہے بٹی صاحب 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 ہم لوگ پرانے ہو گئے وہ تو ابھی بھی جیو کے لئے کام کری رہی ہیں آلیا جیو سپر پہ اور جیو نیوز پہ وہ جو شو ہوتا ہے ان کا کرکٹ پہ میں میں کہہ رہا ہوں آلیا پرمنٹ پینلسٹ ہے جو ایک زمانے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں کرکٹ کے حالے سے آپ سویرہ پاشا کو بھی لیلوں سے تقریباً بارہ تیرہ سال سے دوسرک اندرب آپ جانتے ہیں کہ وہ کرکٹ کے اوپر بول رہی ہے بات کر رہی ہے دنیا بھر کے کومنٹیٹرز اور اینیلیس کے ساتھ وہ ڈسکس کر رہی ہوتے کرکٹ سکیوں بھائی کتنی دفعہ خود سپرہائی کا اس طرح ہے یہ سوچ پروان چڑھتی کیسے ان کے دریاد بتا رہا ہوں کہ اس کو حساب برابر کرنا تھا وہ حساب برابر ہو ان کو بات کر رہے ہیں ان کو تو سنا میر بھی بری لگتے ہوگی ان کو تو اروج محمدال بھی بری لگتے ہوگی پاکستان کی کافتان کیسے بن گئے ہیں انہوں نے کرکٹ کھیل کے ایسے لیے یہ بھی بھرا لگتا ہوگا یہ لوگ تو یہاں پہ 22 یہاں پہ جو 22 بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کرکٹر اور نون کرکٹر کرکٹر as analyst اور نون کرکٹر as analyst حالانکہ جتنے نون کرکٹرز ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر analyst ہوتے ہیں آپ ہارشاب ہوگی آپ اپنے ہاں دیکھ لیں ہمارے ہاں جو جتنی کمانڈ جو ہے وہ نون کرکٹر کی ہے اس کے اوپر ڈاکٹر نومان نیاز کو لے لیں وحید خان کو لے لیں کمہ رحمت کو لے لیں بھٹی صاحب کو لے لیں بھٹی صاحب کو لے لیں رشید شکور کو لے لیں مطلب شاہد آشمی اس کے اندر جتنی کمانڈ اور نولیج انلوں کی ہے وہ کیا کرکٹرز کی ہے ہمارے ہاں تین چار کرکٹرز ہیں جو بڑے نام ہیں جو مطلب یار آپ سوچیں نا کہ کومنٹری میں پاکستان سے اگر دو نام نکلے ہیں اگر آپ تیسرا نام پوچھنے جائیں تو کسی کو نہیں پتا کہ ہمارے ہاں کوئی تیسرا بھی کوئی کرکٹر کومنٹیٹر ہے ایک رمیز بھائی ہیں اور دوسرے وسیم بھائی ہیں وسیم بھائی کی کومنٹری کیسی ہوتی ہے وہ سب کو بتائیں ماشاءاللہ سب کو بتائیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دو تین لوگ ایسے ہی ان کا کھیڑا ماننا ضروری تھا چلیں ایک سے شروعات ہو چکی ہے ٹھیک ہے ایک سے شروعات ہو چکی ہے باگی دو تین اور بچے ان کا نخال میں اب یہ حال دیکھ کر سککو بھائی والا تو باقی لوگ بھی چود رہا ہوں گے کہ بھائی اب یہ والی بات نہیں بولیں پہ گئے ہوں گے پڑی ہوں گے پہ گئے ہوں گے یہ والی بات پہ گئے ہوں گے کچھ لوگ جو ہیں وہ vam phٹنے سے مرتے اور باقی ایک وہ병 مر جاتے ہیں تو وہ باقی جو ہے وہ فکر سے مر گیا ہوں گے چلے یار یہ بہت بہتر ہو گیا کہ یہ والی سوچ بھار آگئی کم سے کم اللہ کا شکر ہے اس بات کا کریڈٹ سککو بھائی کو دینا چاہیے کہ یہ سوچ بھار لے کر آگا ہے منہ یہ اندر یہ اندھا سڑھاتی رہتی ان کو بیکار میں منہ ہر کوئی نصیب راج کو تروڑی ہے کوئی یار سککو بھائی کو بھی سوچا چاہیے میں وہ کافی کافی وہ کہتے ہیں کہ اب آیا سکون ایسا کوئی بات کرتے نا ہونہ آرام ہے وہ پنجابی میں جانتے ہیں ہونہ آرام ہے وہ سککو بھائی کے ساتھ بھائی ہونہ آرام ہے سکو بھائی بھائی ان کا تو سمجھ لیں کہ بہارال بہت 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 دیا چو ایک آخری بات سوریش رائنا کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 159 اپیرنس ہوگی ان کے چنائل سپرکن کے لیے اس بار آئی پیل کے اندر اور یہ انٹرینشل فرکٹ سے بابسی کے بعد ان کی پہلی اپیرنس کاؤں گا کہ وہ ایزا آئی پیل پلیر وہ کھیلیں گے بھائی ان کے ساتھ بھی بڑے سوال ہوتے ہیں کچھ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ رائنا ٹویٹر کے اوپر انبوکس میں کہ رائنا آپ کو لگتا ہے کہ کہ رائنا آپ کی اپنی بہت 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 ب اپنیان چیزیزنز اتباری دیشنج ورمانیدین سماٹی دیجیزن یعنی اس کا فرشنگ است. لہذا اپنی آنیا ہے وہ کمیتران ترکرابی پرسکو چیزیزن بھی اٹھو کی اتباری طریقہ میں بڑی پرسکو چیزیز ہیں. تو آپ کو حسنا اپنی دیکھا ہوا گئے اندیان سکر았� اور اس نے اپنی اندازم کی راتے ہیں. بلکہ روز ایسے ہیں کہ شاید روز ہای ہیں. اور یہ ہمیشہ یہاں بائٹ کر ٹیم انڈیا کو سپورٹ کریں گے ٹھیک چلے ایفی بھائی ختم کرتے ہیں کافی رمضی ویڈیو ہو گئی ہے یاری سویرا اور میٹا مالیا والا شو میں ضرور دیکھوں گا اہا میں ٹویٹر پہ میرے سامنے سے گزر رہی ہیں مگر یہ میں نے دیکھا نہیں تھا کہ یار یہ اس قدر سیریس کیڑا جو ہے وہ مار دیا گیا ہے چلے یار یہ اچھا ہو گیا ہے ایسے مردار چیزیں ابھی دیکھوں ہماری بھی آپ کو اروج ملا اور وہ باہر آ گیا چاہے وہ باہر کل بے کل بے اللہ حافظ